مسلم لیگ نون کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیزی سے جاری ہیں نون لیگ نے عام انتخابات کے امیدوار فائنل کرنے کے لیے تمام جویجن لیول پر کواڈینیٹر مقرر کر دیئے اس آگڈار کی جانب سے کواڈینیٹر کے ناموں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے نون لیگ نے عام انتخابات کے امیدوار فائنل کرنے کے لیے جویجن لیول پر کواڈینیٹر مقرر کر دیئے اس حاق دار کی جانب سے کواڈینیٹر کے ناموں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نون لیگ نے عام انتخابات کے امیدوار فائنل کرنے کے لیے تمام جویجین لیول پر کواڈینیٹر مقرر کر دیئے کواڈینیٹر کے ناموں کا نوٹفیکیشن اس حاق دار کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے نواز شریف تمام سیاسی جماعتوں کو قومی حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں رانومہ مسلم لینون نیا جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تمام سیاسی جماعتوں کو قومی حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں نون لیگ ملک میں ایک سو تیس سیٹیں نکالے کی پاکستان مقالف غیر ملکی قوتیں جیل میں موجود شخص کے پیچھے کڑی ہیں وہ ان کا ایجنڈا پورا کر رہا تھا تمام پولیٹیکل فورسز کو قومی دھارے میں شامل رکھنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا سکتا ہے جماعت سے بالاتا رو کر وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس لیے نیشنل حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہماری جو ورکنگ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم ایک سو تیس سے اوپر نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں حاصل کرتے چوبیس کے انتخابات میں نظر آ رہے ہیں اگر آج آئین قانون کے مطابق عمل نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے